میں نے سوال پوچھا ہے about the minister ہمارے اس وقت جو existing minister ہیں جن کے نیچے food agriculture وگرہ یہ سارا آتا ہے ان کا نام ہے سکندر حیات بوسن صاحب سکندر حیات بوسن صاحب کی ایک long standing ہے اس منسٹری میں وہ پچھلے گورنمنٹ میں بھی اسی چیز کی وزارت تھی ان کے پاس انہوں نے خیر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جوائن کر کے الیکشن لڑا اور اس وقت بھی اسی چیز کے وزیر ہیں i have to say and i have to admit this کہ سکندر حیات بوسن صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے اس تمام ایکشن کو undo کرنے کا ایک proper جسے کہتے ہیں نا proper ٹھان لی ہے اور ہر روز کی basis پر case to case سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی صاحب جن کی بہت ساری باتوں سے میں شاید اگری بھی کرتا ہوں اچھے آدمی ہے لیکن ایک stroke of pencil 269 لوگ انہوں نے بحال کی ہے سکندر بوسن صاحب case to case پر اس تمام معاملات کو consider کر کے اور daily basis پر لوگوں کو واپس بھیجی جا رہے ہیں اچھے ایک اور بڑی آپ کو واپس کہاں بھیج رہے ہیں مطلب فارق کر رہے ہیں پی position سے جو غلط ہوئے ہیں اچھے ایک اور بڑی مزے کی بات جب وزیراعظم صاحب نے ان کو reinstate کیا اور کہا کہ ہم ان کو committee شمیٹی کے معاملات دیکھنے کے بعد we want to reinstate them تو انہوں نے اس تائم یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ جو ان کے termination letters ہیں ان کو suspend کریں ختم کریں اور پھر ان کو reinstate کریں termination letters بھی شاید آپ صاحب آج تک ان field ہیں موجود ہیں record پر یعنی کہ آپ کا termination letter جو اس کو suspend نہیں کیا ہوا اور ساتھ ساتھ آپ کو reinstate بھی کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی interesting situation ہے جو عدالت میں گئی ہے سکندر یاد بوسن صاحب کی بات ہو رہی تھی بوسن صاحب case to case پر اس کو verify کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے فارق کر دیا ہے dismiss کر دیا ہے from service اور وہ یہ نہیں کر رہے کہ جنہ آپ ایک اکٹھے بلائیں دس بندے نہیں every person is being heard اس کو proper سن کے کسی بندے کو یہ موقع ہی نہیں دیا جا رہا اور ایک اور بات یہ mention کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں یہاں پر ہمارا بھائی ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں بہرشتر سرجیل کی جب آپ اس type کا council engage کرتے ہیں تو یہ آپ کی seriousness show کرتا ہے i know him and i personally know him تو اس type کا جب آپ council کوئی محکمہ engage کرتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنے serious اس وقت ہماری ministry جو ہے that's very serious and they actually want to do something about this so بہرشتر سرجیل بھی ایک بڑے قابل وقیل ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کر چال رہے ہیں so میں چاہتا تھا کہ ministry کا جو یہ role ہے اس کو ہم ضرور highlight کریں یہ exceptional role ہے